اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے جہاں میں شروع بات ہوں گے تو ویسے تو آپ لوگوں کو کچن میں میں بناتی نظر آتی ہوں تو آج ہوئے میرے دیور بنا رہے ہیں انڈس نے بولا کہ میں آج آپ لوگوں کو بریانی بنا کے دے رہوں اور پیاس نہیں ڈالوں گا پیاس کے پیر آج میں آپ لوگوں کو بریانی بنا کے دکھا رہوں میں نے کئی جگہ مطلب کچھ ایونٹ میں نے کھائی ہے پیاس کے بغیر جو بریانی بناتے ہیں بہت مزق بنتی ہے آج میں آپ لوگوں کو وہ بنا رہوں میں نے بولا چلو ریسپی دو ہمارے چینل کے لیے تو چلو دیکھا آج کون سے بریانی بنا رہے ہوں میں بریانی پیاس کے بغیر بریانی سپیشل بریانی آج تک یہ تو سننا ہے کہ بریانی بنتی ہے مزور پیاس کماتے دونوں سے بنتی ہے لیکن آج یہ پہلی دفعہ میں پیاس کے بغیر بریانی بنانا سکا رہے ہیں کیونکہ پیاس ہو گئے مینگا آپ لوگ یہ سیکھ لیں بہت کام آئے گی پیاس کے بچت ہو جائے گی آپ لوگوں کے اس میں یہ ہم لوگوں نے اوائل دال دیا ہے یہ اتنا ایک سے ڈیٹ کپ میرے حال میں اوائل ہے اور وہ ہم نے جو ہے پانی بوائل لینے کے لیے رکھ دیا ہے پانی اندازت سے لے سکتے پانی تھوڑا زیادہ بھول جائے تو چل جائے کہ پانی تو پانی تو اوپر سے اندار کے ہم لوگ نکال سکتے ہیں یہ ہم لوگوں نے لے لیے اتنے ٹماٹر چار سے پانچ ادن میڈیم سائز ٹماٹر تھا ہمارے اور یہ ہم لوگ نے ادھرک لیسن اور جو ہے ہری میرچی کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ ہم نے کاٹ لیے آلو ہم نے آلو کیوں کاٹے ہیں کہ ہمارے بچے آلو ویر برینی نہیں کھا دے اور بھیج میں ہم لوگ ایٹ کرے گے تین پہو چکن اور چاول ہمارے جو ہے ہم لوگوں نے پہلے سی جو ہے چاول ہم نے لیا ہے ڈیٹ کلو کو برابر مطلب ڈیٹ کلو ہم نے چاول لیا ہے یہ سب انگی ریونیر کو مکس کر کے نا تو آج ہم آپ کو بریانی مینانا سے کھا رہے ہیں اوائل گرم ہوگا اس میں ٹماٹر کریں گے ہمارا سنیک ٹائم ہو رہا ہے ہم کھا رہے ہیں دانے ہمارا سنیک ٹائم ہو رہا ہے ہم کھا رہے ہیں دانے کیونکہ بریانی بننے ہوئے تو ٹائم لگے گا کیونکہ ہماری گیا سلو ہو گئی ہے اپنے چینل کے بارے میں بتاؤ بھے آپ کے چینل کا نام کیا ہے کیون سے نام سے اگر آپ لوگ ڈال ویرہ پسند کرتے ہیں خزارہ ڈال یا اس طرح کے کوئی ڈال یا کوئی کمر ویرہ تو اس کا چینل ہے زشان عوان کے نام سے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو یہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیوں اور ویڈیو کو وچ بھی کرنا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو بریانی کی تو آپ بنا گئے چیک کر لینا کہ کس طرح بلتی ہیں طرح ہی کمینت میں بتانا کمینت میں لازمی بتانا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو دونے چینل پر مل جائے گی جو میرے چینل پر مل جائے گی اور اس کے چینل پر بھی آج ہم جو ہے جو ہے کیوڑ بھیلوگ ڈالیں گے بریانی کی ویڈیو ڈالیں گے زشان عوان کے نام سے جو چینل ہے آپ لوگوں کو اس پر بھی اے والی ویڈیو مل جائے گی آپ لوگوں نے اس کو بھی جا کے دیکھنا ہے اور میرے چینل کو بھی دیکھنا ہے تھوڑی در ہمیں ڈکن لگا دیں گے تاکہ ٹماتر سوفٹ ہو جائیں گے ٹماتر سوفٹ ہونے تاکہ ہم اس کو ڈکن لگا اپر سے بند کر کے ڈک دیں گے تاکہ ٹماتر جو جلدی گل جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں یہ ٹماتر لگلیسن کا پیسٹ ہی حمل کریں گے اور باقی کے جو اس میں سپیسز جو ایڈ کریں گے وہ گرینڈ نہیں ہوتے کیونکہ وہ ٹماتر رہنا وہ ایک دم پیس جاتے ہیں اس میں وہ دائکہ نہیں رہتا پر ہم نے کھڑے ڈال لیں پیسٹ ہی نہیں ڈال لیں نرم نرم حرام سے شکون سے ہوں گے اور چھلکہ اتار لیں اگر آپ چاہیں تو نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں سوفٹ ہونے کے بعد اس میں چھل دیا ہے وہ ہم رموو کر سکتے لیکن ہم نے گرینڈ کر کے اس کا پیسٹ نہیں بنانا ٹھیک ہے بعد میں مقصر جائے آپ بریانی والوں کے یا گر میں آپ نے بریانی بنا کے دیکھی ہوگی تو وہ ایسے عجیب سا ہے مطلب کہ جس طرح سے گر میں کوئی بچے ہوتے نہیں گھاتے ہیں یا میں نہیں چاہیے کیونکہ وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ جس طرح اپنا بریانی ابھی آپ کو باہر سے بھی لے کے آتے تو جو زیادہ گرین ہوئی ہوتے وہ اس دم ہی مطلب جسے کہ کھچھلٹ ہے بریانی مطلب پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو اس طرح سے یہ ہے کہ آرام سے چاول بھی بازے ہو جاتے ہوں جو ہمارا جیچے جو ہم گریوی بنا رہے گی گریوی بنا رہے گی وہ بھی آرام سے جو ہے وہ اچھی طرح بن جائے گی ٹیماتر سوفٹ ہونے کے بعد میں اس میں ایسا کوئی انگریڈنگی ہے کہ جو ہمارے موہ میں آئے ایکسٹر پیل ہم لوگ اگر چاہے اندر موو کر سکتے ہیں نہیں تو بریانی میں اسے نکل سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہونے شروع ہوں گے ٹیماتر جا سوفٹ ہوں گے تو اس کے جو چھیلیں خود سے لگ ہو جائیں گے تو گرم مسالہ ہم نے لے لیا ہے اتنا سا یہ سارا ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ سارا کھڑا مسالہ اور ٹیماتر تھوڑے تھوڑے سوفٹ ہو گئے تو اس میں ہم لوگوں نے شامل کرنی چاہے اور جو ہری میچی وہ شامل کر دی ہے جب ٹیماتر ہمارے تھوڑے سے نرم ہو گئے تو ان چیزوں کو میکس ہونے ہوتا ہے ان چیزوں کو کچھا پاک کچھا پان دور ہونے تک جو ہے ہمارے ٹماتر بلکھل جائے سوٹ سی گریبی بن جائے گے یہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور دوسری طور پانی بوائل آ رہا تھا اس میں ہم لوگ یہ ڈالیں گے گرم مسالہ لیمن اور نمک نمک اور لیمن ڈالنا میں دکھانا بول گئی چیز لیمن نے آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ اس میں آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے اس میں ہم لوگوں نے اسیان مسالہ شامل کیا ہے ایک ساشا ہوتا ہے ساشا نہیں جو ڈببا ہوتا ہے اسوالہ سنگل والا ڈببا ہوتا ہے اس میں ایک ہوتا ہے پورا ہم لوگوں نے اسے اٹھ کر دیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ فوڈ کلر جو رہیانی کلر ہوتا ہے ہم لوگوں نے پہلے گریبی میں اٹھ کر لینا ہے مطلب کیا فائدہ ہوگا ہمارے گریویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی تو اس لئے ہم لوگوں نے بھی یہ کلر ایڈ کر دی اور اس میں پھر ہم لوگ شامل کریں گے گرم مسالہ گرم مسالہ جو گرم مسالہ ہے گرم مسالہ اس کا اچھا سا ضائقہ ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے نمک نمک آپ لوگ hasinel ضائقہ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ لوگ کھڑتے ہیں ان سے نمک ہیں انا ایک کر لیں جائے اپنے has посмотрим یہی گرم علیہ کے لئے کیا آپ سے نمک اور اب اس میں ہم لوگ ایڈ کر لیں گے یہ آلو اور چکن آلو اور چکن دونوں کو ہم لوگ ساتھ ہی شامل کر دیں گے دونوں چیزیں مطلب برابر ہوتی ہیں برابر ٹائم ہی گل جاتی ہیں یہ دونوں چیزیں ہم لوگوں نے ساتھ ہی ایڈ کر دیا بس ان کو کچھ دیر ہم تھوڑی دیر ان کی بنائی کر رہیں گے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاں کہ یہ جو اچھی طرح اندر سے گل جائیں دونوں چیزیں آلو اور چکن دونوں ہماری گل جائیں تو یہ تقریباً آٹھے گھنٹے کے بعد مطلب لو فلیم میں ہم لوگ رکھیں گے دونوں چیزیں ساتھ ہی گل جائیں گے اور اب ہم اس میں شامل کرنے کے پانی میں لیمن میں سمجھی کہ میں نے جو ایک لپ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کیا لیکن ریکارڈ ہو گیا تھا اس میں یہ ہم رہ رہے ہیں لیمن اور یہ نمک ایڈ کر رہے ہیں تو اس میں اگر چاہیں تو آپ لوگ منٹ کے کچھ جو ہے لیف بھی وہ شامل کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کے مطلب اچھی فریکنس آتی ہے منٹ کی اور اس ٹمک کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن فریکنس اس کے بہت اچھے تھی ہے بریانی میں جو ہے ماسٹ ہے اگر آپ لوگ کے پاس موجود ہو تو آپ لوگ ڈھال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کے بھی کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ سالن ہے یہ دیکھا ہمارا جو ہے ریڈی ہونے والا ہے اور پانی بائل ہنے کے بعد ہم پانی میں شامل کریں گے چاول چاول ہم لوگوں نے پہلے دو سے تین دفعہ جو ہے اچھی طرح ووش کر کے رکھ دیا تھے تا کہ پانی چاولوں کی سفیدی جو ہے مطلب ختم ہو جائے اور چاول ہمارے نکھرے نکھرے بنے تو یہ دیکھا ہوں یہ چکن نے اپنا پانی میں چھوڑ دیا تھوڑا سا ہم لوگوں نے جو اس میں تھوڑا سا جو ہے تین چار نہیں مطلب ہاف کلاس میرے حال میں جو ہے ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور کچھ چکن نے اپنا پانی جو ہے ریلیس کیا ہے تو یہ چھوڑا سا بن گیا لیکن اس کو ہم تھوڑی اس فریم ہی کر کے تھوڑا سا کم کر لیں گے اتنا نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارے چاول جو ہے گل جاتے ہیں اگر پانی زیادہ نا جب ہم لوگ چاول دم پہ رکھتے ہیں تو چاول گل جاتے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں نے یہ جو ہے تھوڑا سا بس آستیہ سا کرنا پانی مطلب تھوڑا سا اتنا ہوں تھوڑی گریبی تھوڑا آئل اور بیچ میں تھوڑا سا پانی جتنا پانی زیادہ شامل ہوگا ہمارے چاول بھی اچھے نہیں بنے گے اور بعد میں جھڑتے جائیں گے جیسے ہم دم پہ رکھیں گے تو اس اسٹیچ بھی ہم لوگوں نے چاول اس طرح جو ہے ندار کے دم پہ رکھ لینے اور اس پہ ہم لوگ شامل کر رہے ہیں فوڈ کلر اس پہ ہم لوگوں نے فوڈ کلر تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے فوڈ کلر یہاں اوپر بھی ڈال دی ہم لوگوں نے پہلے بننے کے اندر بھی ڈالا تھا گریبی میں اور تھوڑا سا ہم اس کو پر تھوڑا ڈیکرویشن کے لیے ڈال دیں گے اس طرح چاولوں کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے پھر ہم لوگ نے دم پہ رکھ دیا دم پہ رکھنے سے پہلے ہم لوگ نے نیچے دول آزمی رکھنا ہے ورنہ ہمارے چاول ہیں نیچے لگ جائیں گے اور اوپر ویٹ بھی لازمی رکھنا ہے تاکہ اوپر سے جو اس کی جو ہیٹ ہے وہ بھائن نہ آئے اور اندر اچھی طرح اس کی باب بنے اور چاول جو اندر سے رہتے ہیں وہ بھی اچھی طرح گل جائیں گے چاول جو ہوتے ہیں نائنٹی پرسن کو کوہ ہوتے ہیں تو جو ٹین پرسن ہوتے ہیں وہ ہم لوگ دھم پہ پکاتے ہیں تو چاول ہمارے ریڈی ہو گیا بریانی ہمارے ریڈی ہو گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن منہ میں کافی ٹائم لگ گیا تھا ہماری گیس بہت سلو ہوتی اس لئے ہمیں بریانی بنائیتے ہیں اچھا خاص سا ٹائم لگ گیا ابھی میں آپ لوگوں کو سرف کر کے دکھا رہی ہیں لیکن پورے سرف نہیں کرنی دیا مجھ سے ان لوگوں نے ٹری اٹھا لی کہ ہمیں بھوگ لگیے جلدی دو پھر مجھے کیمرہ بند کرنا پڑا تو اس لئے میں آپ لوگوں کو پورے مطلب ڈال کے مجھے کیمرہ بند کرنا پڑا لیکن یہاں اوپر نیچے کرتے ہوئے اور ڈالتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اچھی بنی تھی لیکن تھوڑی سی گیس کم ہونے کی وجہ سے ہمارا چاول جو ہے اتنا کھڑا نہیں رہا چاول تھوڑا گیر گیا تھا کہ ہم گیس لو ہوتی چاول ہوتی ہوئے کافی ٹائم لگ گیا تھا ہماری یہ پروبلم بن گئی تھی مطلب لیکن کھانے میں بریانی کافی اچھا تیسٹ آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنا مجھے کومنٹ میں لکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح پیاس کے پر بریانی ٹرائے کی یعنی کی بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے آپ لوگیں بس گرم مسالہ جو اچھا حصہ ڈالنا ہے کیونکہ چاولوں کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ گرم مسالہ سے زیادہ ہوتا ہے بریانی مسالہ ہی بہتا ہے لیکن گرم مسالہ ڈالنے سے بہت ہی مطلب